میرا نام فیضانو لسن میں ایز پی ای ٹی گورنمنٹ ہائی سکول علاباد میں عرصہ آٹھ سال سے تائنات ہوں اور وہاں پر جب سے یہ مقامی ایک ہیڈ ماسٹر جو اب انچار ہیڈ ماسٹر ہے سہیل کافی دفعہ مقامی لوگوں کو بلا کے ہمیں تھریٹ کرتا ہے دوران تدریس بھی کرواتا ہے جس سے ہمارے پڑھانے میں بھی کافی سارا خل پیدا ہوتا ہے اور کئی دفعہ ہمیں جان کی دھمکیاں بھی لوگوں نے آکے دفتر میں بیٹھ کے دیں ہیں اور بارہا دفعہ ایسے ایسے لوگ آتے ہیں جن کا ہمارے سکول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جن کے بچے بھی سکول میں نہیں پڑھتے وہ بھی آ کر ہمیں تھریٹ کرتے ہیں کونسل کو بھی کئی دفعہ یہ بات بتائی جا چکی ہے مقامی لوگ بھی آئے ہیں تو لیکن زیادہ اب یہ ہماری جان کو خطرہ ہے ہمیں جس طرح بھی ہو سکے ہمیں سیفٹی دی جائے محکمانہ طور پر بھی اور ڈی پیو صاحب سے ہماری اپیل ہے کہ ہمیں ہماری جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے وہ مقامی جو ہے وہ مقامی کوئی کسی بھی اینگل سے ہمیں چھوڑتا نہیں ہے جس وقت دل کرتا ہے وہاں پر وہ مقامی گنڈے ہوں جیسے بھی لوگ ہوں بلا کے تھریٹ کرتا ہے جس سے ہمیں ہر وقت خطرہ رہتا ہے لہٰذا ہماری ڈی پیو خانواد سے پر زور اپیل ہے کہ ہمیں ہر اینگل سے ان سے بچایا جائے اچھا اب یہ نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ دو دن پہلے تین دن پہلے ہمارے ایک ساتھ تھی ندیم ارشاد صاحب جن کی ڈیوٹی نہیں لگی ہوئی سکول میں تھے تو چھٹی دو بج کر تیس منٹ پہ ہوتی ہے وہ سکول سے نکلے ہیں نئے اڈے پہ پہنچے ہیں تو جو وہ پرائیویٹ ٹیچر اس نے رکھا ہوا ہے اس کی طرف سے کچھ نامعلوم جن کو ہم پہچان سکتے ہیں وہ بھائی پہچان سکتے ہیں تو انہوں نے پیچھے سے آکے دو بلا نمبری موٹ سائیکلوں پہ آئے ہیں پیچھے سے اور آکے اس پہ حملہ کیا ہے حملہ اس طرح کیا ہے کہ اس کو کہا ہے کہ ہیلمٹ اتارو اس نے تو پہچان لیا کہ یہ وہیں پہ پھر رہے ہوتے ہیں وہ لڑ کے تو اس نے ہیلمٹ خود ہی اتارا اور کہا یار خیر ہے میں وہاں آپ کے سکول میں تو پڑھاتا ہوں علاباد میں کون سال آباد کون سال آباد اور اس نے انہوں نے جناب تھپڑوں کی بارش کر دی سنت رسول اس کے موں پہ ہے اس استاد کے جناب ایک نے اس کی داڑی پکڑی اور اس بیچارے نے بڑی مشکل سے داڑی چھڑوائی ہے اور داڑی چھڑوائی اور پھر اس ہاتھ کو اس نے جو ہے نا مضبوطی سے پکڑ لیا جس میں اس کے داڑی کے بال چلے گئے خیر وہ داڑی کے بال لینے میں ہمارے ساتھ تھی جو تھے جو ٹیچر تھے وہ لینے میں کامیاب ہو گئے وہ ہم نے اس کے اچھا پھر انہیں اس نے ٹیچر نے وہیں کھڑے ہو کے ون فائی پہ کال کیا جس کا ایس ایچو صاحب نے فیضان صاحب نے بہت اچھا رسپانس دیا ہے ٹھیک ہے اسی دن جو ہے نا ایف آئی آر ہو گئی ہے ہماری الحمدللہ اور وہ داڑی کے جو بال تھے ہم نے تفتیشی صاحب کو بھی ان کو دے دیئے ہیں کہ جو ہے نا یہ ہمارے داڑی کے بال جو نوچے ہیں یہ آپ کی امانت آپ کے پاس ہے بارحال ہم لوگ اس ٹائم مردم شماری کی ڈیوٹی پہ پھر رہے ہیں ہمارا جو ہے محکمہ تعلیم سے ہمارے سیو صاحب سے ڈیو صاحب سے یہ مطالبہ ہے پور زور مطالبہ ہے کہ اب ہم ہماری ڈیوٹی ختم ہوگی چار اپریل کو یا پانچ اپریل کو ہم نے واپس اس سکول میں نہیں جانا اور یہ چیز ہم کل لکھ کر بھی دیکھے آئے ہیں اپنے امیجیٹ واس ڈیو صاحب کو کہ یا اس کو وہاں سے اس سکول سے ہٹایا جائے کسی اور سکول میں شفٹ کیا جائے یا پھر ہم پانچ لوگوں کو کسی اور سکول میں شفٹ کیا جائے شہر کے قریب سکول میں شفٹ کیا جائے ہماری سیو صاحب سے ڈی سی صاحب سے اور ڈیو صاحب سے سیکٹری صاحب سے سی ایم صاحب سے ہماری یہ پور زور اپیل ہے کہ ایک اس اسادزہ کے ساتھ بدماشی اور یہ اسادزہ کو جناب پکڑ ہماری اتنی ہمت نہیں ہے ہماری اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ہر وقت اپنے ساتھ گن مین رکھیں ہماری تھوڑی سی تنخواہ ہے ہماری تنخواہ میں ہے فیملی کا گزر بزر وہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے اس میں ہم اپنا گن مین نہیں رکھ سکتے اب ہمارے ڈیو صاحب کے اختیار میں ہے چودہ مارچ کو جب میں سکول چھوٹی ٹائم کے بعد آ رہا تھا تو نئے ارڈے پہ پیچھے سے دو موٹ سیکل پہ چار ناملوم افرار نے مجھ پر دعویٰ بول دیا اور مجھے مارا پیٹا اور میری داڑی نوچی جس پر میں نے ون فائیو کی اور ڈیو خانوال سکینڈری سید محمود نبی صاحب اور سی او صاحب سویب عمران صاحب کو بھی کال کر کے اطلاع دی تو موقع پر پولیس پہنچ گئی جس کے بعد انہوں نے ناملوم افراد کے خلاف تین سو سینتی وی کے تیت ایف آئی آر درج کر دی میرا پرزور مطالبہ ہے کہ سیکٹری سکول ایڈوکیشن پنجاب اور ڈی سی او خانوال اور سی او صاحب اور ڈی او سکینڈری محمود نبی صاحب سے کہ مجھے میرٹ پر انصاف دیا جائے اور ہماری دار رسی کی جائے مجھے 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 مجھے